ساہا سامان ادھر ہی کر لیں ساہا ساری ان سے تشبات کر لیں سائفر کیس کے حوالے سی آج آپ نے بات کر لیں سائفر کیس میں بڑا عرش کر کہ جس صاحب چلا رہے ہیں اور جس طریقے سے چلانا چاہیے بلکل آئینے اور قانونی طریقے کار سے ہٹ کر چلا رہے ہیں کل بھی جس صاحب نے اپنے طرف سے پویسٹنز کی ہے اور کوئی بھی جو رائٹ آپ کا ہوتا ہے اکراس اگزامنیشن کا بارہ بٹنسز کو جس طریقے سے اکراس اگزامن کیا اس کی کبھی آپ کو ہسٹری میں مثال نہیں ملے گی تو یہ جس طریقے سے لے کے جا رہے ہیں آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کس ترکمسٹانسز میں ہم ان سے کیا توقع رکھے اور کیا ایکسپیکٹ کریں کہ کیا عین اور قانون کے مطابق ہوگا اگر آپ کسی ایکیوزٹ کو آپ اپنا جو فنڈمنٹل رائٹ سے وہ ریفیوز کر دے تو دیسیجن کیا آنا ہے یہ سب دنیا جانتی ہے لیکن میری ایک ریکویسٹ ضرور ہے اپنے سارے فالوورز کو پاکستان طریقہ انصاب کی ورکروں کو سپورٹرز کو کینڈیڈیٹ کو اور ہمارے پورے ملکے جو بھی ویل ویشرز ہیں ان سب سے درخواست ہیں کہ آپ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کریں انشاءاللہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پہ ہمیں اعتماد ہے ایر د اینڈ اپ دڑے ہمیں ریلیپ ملے گا انشاءاللہ اگر ایک کنوکشن بھی کرتے ایک کنوکشن کواش ہوگی لیکن آپ لوگ تحمل برداشت کا مظاہرہ کریں مشتہل نہ ہونا غصے میں نہ آنا قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لینا کوئی ایک کھنکری آپ نے نہیں پینکھنی آپ تحمل کریں تاکہ ان کی توجہ ہم الیکشن سے نہ ہٹوا سکے یہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں الیکشن پھر فوکس رکھ کرو انشاءاللہ تعالی آٹھ تاریخ کو سب کا محاسبہ کریں گے رضان عباسی نے کہا ہے کہ یہ سزائے موت ہوگی جن دفعات کے تحت یہ مقدمہ ہے اس میں سزائے موت ہو سکتی ہے دیکھیں جو بھی ہے یہ سزائے موت بھی دینا چاہے سزائے موت دیتے ہیں لیکن آگے آئے انشاءاللہ تعالی ان کے پاس کیسے کوئی قانون کے مطابق جس عدالت میں جائیں گے وہ فری انفیر ہوگا انشاءاللہ تعالی ہنڈر پرسن سٹسائی سر ایک درہ آپ کہہ رہے ہیں تحمل کا مظاہرہ کریں ایک آپ کی وکیل جو ہے انشاءاللہ انہوں نے کہا جی عوام باہر نکلیں نہیں نہیں میں ان کو سب کو یہ کہہ رہا سارے ایک من میں بتاتا ہوں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں میری عوام سے اپیلے پاکستان طریق انصاب کے پارٹی ورکر سے اپیلے سارے پاکستان کے ویل ویشر سے اپیلے آپ تحمل برداشت کا مظاہرہ کریں یہ آپ کو اشتحال دلائیں گے اشتحال میں نہ آنا آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لینا ہم اس کو کنڈم کرتے جس طریقے سے انہوں نے ٹرائل چلایا ہے لیکن انشاءاللہ عدالتیں ہمیں ریلیو دیں گی آپ تحمل برداشت کا مظاہرہ کریں آپ استقامت رکھیں انشاءاللہ تعالی آٹھ تاریخ کو سب کا احتساب ہو جائے گا سر آخر میں صرف خان صاحب کے حوالے سے بتا دیجئے کہ کل جو کاروائی ہوئی بتا باتیں ہیں باہر آ رہی ہیں خان صاحب پرسویٹر تھے خان صاحب نے خسے میں آتے ہیں نفروسٹریٹڈ ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ فکس میچے لیکن ہی از وہ ہمیشہ سے ہیں ایا کا نامد وہ ایا کا نامد انہوں نے کل کہا خان صاحب نے کل کہا کہ میں تھوڑا سا پریشان ہوں اور مجھے اجازت چاہیے سلمان صاحب در صاحب سے تو کس حوالے سے پریشان ہوں نہیں نہیں انہوں نے پریشانی کا نہیں کہا کوئی ذکر نہیں کیا کہ ہمیں کوئی ٹائم چاہیے البتہ خان صاحب ادھر تھے میں نے ان کو کہا دا میں نے پرسو جانا ہے تو خان صاحب نے کہا ایک دو دن میرے ساتھ روک جاؤں بہت شکریہ